موسیقی سابقہ چیئرمن شیعہ سنٹرل بورڈ وقف وسیم رزوی کی خوران پاک کی آیتوں کے بارے میں گستاقیوں نے ہندوستان کی سیکولر عوام کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے بالخصوص شہر حیدرباد کی غیور عوام کے خون میں جوش لا دیا ہے جس کے بعد اس وسیم رزوی کے خلاف عوام سفارہ ہو رہی ہے بالخصوص شہر حیدرباد کے مشہور بی ایس پی لیڈر کانٹسٹٹ ایم ایل اے کاروان جنب سید رحیم صاحب نے وسیم رزوی کی اس حرکت کے خلاف اپنے مرکزی دفتر سے بیان جاری کیا تو آئیے دیکھتے ہیں اس بیان کے تفصیلات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید رحیم الدین مہوجن سماج پارٹی کی جانب سے کاروان کانسٹیونسی کی طرف سے کچھ چیزیں جو ہے میں عوام کے درمیان اور کانسٹیونسی ہو یا تلنگانہ کی عوام کو جو ہے میں آگا ہی کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم کمیونٹی ہو اور دوسرے کمیونٹیز بھی ہے اس کے اندر تو انشاءاللہ گوجستہ جو ہمارے درمیان جو نیوز آ رہی ہے نیوز آ چکی ہے جیسے کہ ایک شیعہ کا لڑکھڑاتا ہوا ایک زنزیرہ توڑ کے جو باہر نکل کے جو ہے اپنی ذہنیت کی گندی ذہنیت کی جو زبان پہ جو لے کے آیا ہمارے کلام پاک کو لا کر کے جو ہے گندی ذہنیت اور گندی باتوں کو جو ہے ظاہر کیا ہے اس باتوں کو جو ہے ہم تنسید کرتے ہوئے یہی اکوز کریں گے کہ اس کا سرخلم کر دیا جائے ہمارے حد تک کے کیونکہ اس وقت سے کہ ہم جو ہے ہماری جب خوران جب آئی ہم پہ اتری تو ہم کو یہ سکھلائی ہے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک کے بھیجارگی اور اس آیتوں کے درمیان جو ہمارے اندر جو سپس آیتوں کا جو معاملہ جو بتائیں ہیں مسٹر ربنام نے بولنا چاہتا انہوں ایک جو ہے گھدے کی نسل بلد سکتے ہیں اور ایک جو ہے بجنور کی نسل بڑنا سکتے ہیں یہ تو کافی لوگ کہہ رہے ہیں میں بھیکہ کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اس نسل کے آدمی کو جو ہے کون پیدا کیا ہم ان کو سمجھ میں نہیں ہیں تو انہیں کس کا ساتھ دے رہا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا وہ ساتھ دے رہا ہے تو دے رہا ہے BJP اور RSS کا تو ایسے ساتھ دینے والوں کو جو ہے گھدے کی نسل اور بجنور کی نسل ہوتے ہیں ہمارے درمیاں ایسی چیزوں کو سامنے لاتے ہوئے تو ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارے کلام پاک کو ہم ایسی محفوظ رکھے ہمارے دلوں میں کہ ہم دن رات اس کو چونتے رہتے ہیں دن رات پڑھتے رہتے ہیں تو ہم کو ایسی طریبیت نہیں ملی اس کی طرف سے ہم کو جو ہے آج ہمارا اسلام پھیلا اسی کی طرف سے آج اسلام ٹھہرا ہوا ہے اسی کی طرف سے آج ہم چل رہے ہیں اسی کی طرف سے اٹھ رہے ہیں تو اسی کی طرف سے بیٹھ رہے ہیں تو اسی کی طرف سے تو ہم کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی تنسید کرتا ہے تو ہم اس کا سرخلن کر دینا چاہتے ہیں اور کر دیا جایا اب تک کے کہ جو سنے ہیں جو خریب رہتے ہیں تو ہم جو ہے یہی پرمیشن دیتے ہیں کہ اس کا سرخلن کیا جائے ہم اس کے سپورٹ میں ہم اس کے ساتھ رہیں گے کوئی بھی عدالت جائے گا کوئی بھی کام کیے گا تو ہم اس کے ساتھ جو ہے ہم بلکل لڑیں گے ہم یہ جو ہے ہمت دے رہے ہیں آجوہ کے اس کے خریب میں جو ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا سر خلم کیا جائے اور جب تک کہ ہمارے دلوں میں تھندک نہیں پہنچی گی اور دوسری بات یہ ہے کہ خوران کے اندر ہمارے اسلام میں 26 آیتوں کے اندر جو بتائیں گئے ہیں انہوں نے لڑکڑا ہے زلیل ادمی یہ بتاتے ہیں کہ یہ آتکوازیوں کے تعلق سے جو ہے بتایا گیا ہم یہ بولتے ہیں اس بے خوف آدمی اور اس زلیل آدمی اور اس جو ہے گھدے کی نسل کے آدمی کو کہ ہماری خوران جو ہے یہ سکلائی کہ بھیچارگی آپسی خلوص محبت اور دلوں کو تازہ کرنا یہ تک کہ بتایا کہ راستہ چلتے ہوئے بھی جو ہے اگر تھتر ہوتا ہے تو تھتر کو ہٹا کر کے جو ہے آگے والے کو راستہ دینا بول کے ہمارا خوران یہ بتایا کہ کسی کو توڑنا چاہیے جوڑنا چاہیے بول کے بتایا ہمارا خوران کہ ہماری خوران کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہم جو چونتے ہیں ہم جو پڑتے ہیں ہم جو زندگی لگا رہے ہیں ہم کو اس پہ حمل اور ہمارا جو زندگیاں جو گزریں گزر جا رہے ہیں ہم اس کے اوپر مانتے ہوئے ہم ہی چلتے ہیں یہ جو ہے صورت کی نسل کا آدمی جو ہے گھدے کی نسل کا آدمی جو ہے ایسی بات کیا ہے یہ جیسے کہ بی جے پی آر ایس اس کو جو ہے ٹرینڈ جا رہے ہیں اس کو سامنے بولتے جا رہے ہیں کہ آپ کو بولتے جا تو جو ہے ہم تیر کو چارہ دالتے جاتے تو بولتے جا تو چارہ دالتے جاتے اور دوسر تیس بھی چیز یہ ہے کہ آج میں ہی جو ہے کچھ پیپر میں دیکھا کہ کچھ جو ہے نوہیرہ شیٹ کا بھی آیا ہے کہ جیسا جیسا کریں گے ویسے ویسے ہی بھریں گے جیسا کرتے ہیں تو ویسا بھڑتے ہیں تو میں نام لینا نہیں چاہتا کہ سارے چیزیں تفصیلات پیپر میں آئے ہیں نوہیرہ شیٹ کہ اس قیام کے تعلق سے کون کروایا تھا کون کروایا گیا اور کون پردے کے پیچھے انشاءاللہ وہ جلد سامنے آئے گا اللہ تعالی جو ہے کوئی چیز کو دیر رکھا درست رکھا لیکن بلکل جو ہے انہیں پردہ فار شکے تو سامنے آنا ہی آنا ہے ایک نائک دن انشاءاللہ سبر کا پر میٹا جو بولتے ہیں بلکل واقع بروبر ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ویسٹ بنگل کا جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر جو ہے نامنیشن فائل کرنے کے ایمانداری سے محمدہ بینر جی تو اس کے جو ہے حملہ کروا دیا گیا ارے جب تمہارے پاس طاقت نہیں ہے لڑنے کی تو تمہارے ہمت نہیں ہے تو ایک عورت ادنی چیف مینسٹر جب ہمت کر کے جو ہے الیکشن لڑتی ہے تو تم جو ہے چڑیاں پین کر کے جو ہے ظالموں کو بیچ کے کام کرواتے ہیں اس کا تو تمہارا مود وڑ جواب تو وہ دے دی کہ ہم ویلچیر پر بھی رہ کر جو ہے ہم کیمپیننگ کر کے جو ہے آپ کی ہار کو جو ہے بلکل واقع ہم جو ہے پچ کریں گے بلکے بتا نہیں تو ابھی تمہارا رہا کیا مہم پر تمہارا جو ہے بلکل ہی جو ہے سفایہ ہو گیا تو آگے بھی جا کے سفایہ ہو گیا دوہلار باویس کا بھی جو الیکشن آئیں گا مائیواتی جی نے بھی ہے یہ کہا ہے کہ دوہلار باویس میں بھی بھی ہیں انشاءاللہ سفایہ کریں گے انشاءاللہ یہی جو ہے یہی جو ہے ممتہ مینر جی ہو یا مائیواتی جی ہو آج فیس کر کے جو ہے آج بی جے پی گورنمنٹ کو کھانڈا کا کام بلکل کریں گی ہم کو یقین ہے اور پانچمی بات یہ ہے کہ بجیستہ جو ہے صدر مہترم مشتاق ملی صاحب بھی جو ہے جہز ایک نحل لانت کے تعلق سے میڈیا پلس میں جو ہے ایک پروگرام ہم رکھے گئے تھے اور اس کا مومنٹ چل رہا ہے انشاءاللہ اور خوب طاقت کے ساتھ جو ہے اس کو مومنٹ کو بڑھائیں گے اور آگے کر کے لے کے جائیں گے اور یہ ذہن نشن یہ کریں گے کہ ہم مسلمان متحد رہ کر کے جو ہے سارے چیزوں کو یہ ہم ایک تا رہتے ہوئے جو ہے یہ جہز ایک خرام ہے اور ہمارے لئے سنت کیا بنائیں اللہ رکھے رسول نکاح کو آسان کریے میرے بھائیوں بھینوں بزرگوں اور دوستوں میں یہ آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں غیر ضروری آگے والوں کو موقع مت دیجئے اپنی گھر کی بات کو گھر میں رکھیے عدالتوں تک مت جانے دیجئے بے پردگی ہو رہے یہ کہیے وہ مسلمان بھینوں آج کوٹوں کو جا رہے ہیں آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کوٹوں کے اندر میرے بھائی کہ آپ جو ہے عملی زندگی پہ آئیے ہماری قرآن کیا بدلاتی ہے ہمارا اسلام کیا سکلاتا ہے ہم کو اس پہ چلنا ہے ہم کو دیکھا دے کی کام نہیں کرنا ہے ہم کو بختگی سے جو ہے ہمارے ایمان کو تازہ رکھئے ہمارے ذہنوں کو تازہ رکھئے آج جو ہمارے قرآن مجید بھی جو بات آئی ہے اس کی اوپر جو ہے اس ظالم کے لئے بددواہ کیجئے کہ انہیں کدھر کہاں رہے انہیں بالکل انہیں نہ اس کی اولاد نہ اس کا گھر نہ اس کو بتانے والے حکومت کے لوگ سب سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ ہمارے یقین ہیں اللہ سے ہمارے ایمان اوپر توقع ہے ہم کو بھروسہ ہے ہم فائٹ کرتے رہیں گے ہمارے اسلام پہ کوئی بات آئیں گی تو ہم جو ہے جب تک کہ خاموش نہ بیٹھیں گے وسیم رجی کا جو ہے سر سلم کر کے لاکے نہ دیں ہم کو جب تک سکون اور خلق نہ ہوگی میں یہی بات کو یہی کہہ کر کے آگا کر کے ہمارے مسلمان بہنوں اور بہنوں بزرگوں کو اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ متحد رہیے زمانہ بہت ہمارے لیے ہمارے اسلام کو توڑنے کے لیے بہت کوشش چل رہی ہیں ہم کو ظالموں سے لڑنا ہے ہماری لڑے اب شروع ہوئی بھی ہے ہم کو ایک جوٹ رہے کر کے کوشش کر کے آگے بڑھنا ہے میں بات کو اسی بات پہ میں ختم کر کے ختم کرنے کی یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہم کو قرآن اور نماز پہ ہم کو متحد رہے کر کے آگے بڑھ کے کام کرنا ہے میں بات کو اسی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں واخر و دعوانا والحمدللہ و رب اللہ موسیقی